موسیقی 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 چلیں ایر وبلز کو ایسے نکالا جاتا ہے پاپنگ کا اوپر سے آپ نے سیرا چھوڑ دینا ہے اور اس طریقے سے کریم کو دبانا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایر ہوں گے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے فلاور نیل اٹھانا ہے اس کے ٹیکنک کیا ہے اس کے ٹیکنک یہ ہے کہ اس کو ہم نے پراپر گھومانا ہے اگر یہ گھومے گا تو ہماری جو فلاور کی بیس ہوگی بہت اچھی بنے گی اگر یہ ہم گھومائیں گے نہیں تو صرف نوزل کو گھومائیں گے تو فلاور نہیں بنے گا اب یہ ٹیکنک آپ نے بڑے دھیان سے دیکھیں یہ نوزل آپ کو بتا دو نوزل کیسے یوز ہوگا نوزل کی دو سائیڈز ہیں ایک تھوڑی سی چوڑی ہے اور ایک سائیڈ بالکل چپٹی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جو چوڑی والی سائیڈ وہ نیچے کی طرف رکھیں گے لائک اس طریقے سے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اور میرے ہاتھ کو فوکس کرنا ہے آپ نے کہ یہ نیل کیسے گھومے گا تو اس کی بیس بنے گی ٹھیک ہے جی میں سٹارڈ کر رہا ہوں پراپر گھومے گا تو جا کے آپ کا فلاور سیٹ بنے گا سیکنڈ پہلا ہم اس کی بیس بناتے ہیں نوزل کی ٹیکنک آپ نے دیکھ لی تھرڈ سٹیپ آپ کی مرضی ہے جتنا بیس بنانا چاہے بنا سکتے پھر آپ کے پاس ایک ادھر ڈسٹر ہونے چاہیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے نوزل کو کلین کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کیا کریں گے اب اس کے پیٹل بنائیں گے پیٹل بنائیں گے کیا طریقہ ہے نوزل کو تھوڑا سا اس کے اوپر رکھیں گے سینٹر میں یہ دیکھیں اور یہ سٹینڈ کو گھومائیں گے پہلے کے سٹیپ بنایا نیچے کی طرف لے گئے اب اس کے سینٹر سے ٹھیک ہے اس کے سینٹر سے اٹھائیں گے دوسرا سٹیپ اور سٹینڈ کو گھوماتے ہوئے یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا تیسرا اس کے سینٹر سے اٹھائیں گے اب ہر نوزل کے سینٹر سے اٹھاتے جائیں گے یعنی کہ پیٹل کے اور پھر ہم ایزلی ہمارا فلاور ریڈی ہوتا جائے گا یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے سب سے مین پوائنٹ آپ کی کریم بہت اچھے طریقے سے وپ ہونی چاہیے اب ایک ٹیکنیک اور دکھاتا ہوں آپ کو نیچے سے اٹھانا ہے آپ نے اس کو ہلکا سا ہاتھ کو اوپر لے کر جانا ہے پھر ہاتھ کو نیچے لے کر آنا ہے پھر سینٹر سے اٹھانا ہے ہلکا سا ہاتھ کو اوپر پھر نیچے پھر ہلکا سا ہاتھ کو اوپر پھر نیچے اچھا لازٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کے اوپر جو کلر ڈس کیے تھے وہ ہمارے پاس پاؤڈر فارم میں تھے اور اکثر میسیج سے اکثر یہ کون سے کلر ہے یعنی کہ یہ پانی والے کلر ہیں دیکھا ایسا کچھ نہیں تھا وہ سمجھ لے کے پاؤڈر کلر تھے اب ہم یوز کریں گے ائر برش جو میرے پاس موجود ہے اور اس کے اندر آپ نے لیکوڈ کلر ملکی سکوڈ کے جو لیکوڈ کلر ہیں وہ یوز کریں گے اور یہ دیکھے اس کے ٹیکنک کیا ہے اس کو چارج کیا جاتا ہے چارج کرنے کے بعد اس کا ایک بٹن ہے اس کو پوش کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھئے گا دبا کے رکھنا ہے اس کو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اب رکھتے ہیں ایک بورڈ کے اوپر اچھا جی اب سیکنڈ بنائیں گے اس کو ساف کریں گے اچھا جی اب کیا کریں گے اس کے ہم بیس چینج کریں گے اس کی بیس ہم تھوڑی سی لٹا کے بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بنے کے تین پیٹل جو کہ بلکل چینج ہوں گے ہلکا سا کرو کرنا ہے اپنے اس کو یہ دیکھیں اس کو بھی ایسے ہی ایر بریش کے ساتھ ہم کلر کر دیں گے اچھا جی اس کی بیس ہم پوری چینج کریں گے پورا آپ نے اس کو راؤنڈ گھمانا ٹھیک ہے بورا راؤنڈ گھما دیں اس کو اب یہ جو ٹیکنیک ہے یہ آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنی ہے اور میرے ہاتھ کو آپ کو انہیں فوکس کرنا ہے کہ میرا ہاتھ کیسے چل رہا ہے یہ دیکھئے گا بس آپ میں ان چیزیں میرے ہاتھ کو فوکس کیجئے گا بس ہلکہ ہلکہ سا میں نے ہاتھ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا کرو کر رہا ہوں اس کے ہم پانچ پیٹل بنائیں گے یہ دیکھیں یہ بنے پانچ پیٹل آپ اس کو کریں گے پنک کلر کلر چینج کرتے ہیں ہاں پر اس کو پورا نہیں کیا تھوڑا تھوڑا سا سینٹر میں دیکھا آپ نے ہلکہ سامنے اس کو چھوڑ دیا ہے اب اس کو بھی اٹھائیں گے اور سیم اسی طریقے سے ادھر رکھ دیں گے ہو گیا آچھا جی اب پہلے والا بیس بنے گا اس کا سیم جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا آپ کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو چینج کریں گے یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ نے یہاں اوپر رکھنا ہے اس کو نوزل کو اور پورے ہاتھ کو ایسے گھما دینا ہے اوکے یہ ہو گیا اب کیا کریں گے کہ اس جگہ سے ہم نے اس کو اٹھانا ہے اس کے پیٹل کو اور اس کو یہاں لائکے چھوڑ دینا ہے پورا نہیں گھما دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے سینٹر سے یعنی کہ تھوڑا سا گیپ دیں گے یہ گیپ سے اور اس کو پورے کو گھما دیں گے اور یہاں چھوڑنا ہے پھر تھوڑا سا گیپ دیں گے اور ہلکا سا ہاتھ کو اوپر لے کے جائیں گے پھر تھوڑا سا گیپ دیں گے ہلکا سا ہاتھ کو اوپر لے کے جائیں گے پھر یہاں گیپ آئے گا یعنی کہ سارے پیٹل کو تھوڑا تھوڑا گیپ دینا ہے اور ایک ہی جگہ لائکے اس کو ہم نے چھوڑ دینا یہ دیکھیں یہ ہو گیا الحمدللہ ہمارا فلاور بلکل ریڈی اس کو بھی کریں گے پنک کلر اچھا جی آپ لوگ ایک چیز دھیان میں رکھی ہوگی آپ لوگوں نے کہ تقریبا جو ہم فلاور بنا رہے ہیں ان کی بیس ایک ہی جیسی ہے ٹھیک ہے صرف اس کے ہم پیٹل چینج کر رہے ہیں اور جتنی بیس بنی ہے وہ سب ایک ہی جیسی ہے اب کیا کریں گے کہ اس کو پورے ہاتھ کو ہم نے گھومانا ہے یہاں رکیں گے اگین چاہلے اچھا جی اس کی بھی اب تھوڑی سی بیس ام چینج کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ میرے ہاتھ کی موومنٹ آپ دیکھئی گا کہ میں کیسے اس کو گھوما رہا ہوں ٹھیک ہے 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 کیا لنج اس کو بھی کلر کریں گے پنک کلر اچھا جی اس کی بھی سیم بیس ویسے ہی بنے گی اوپر سے تھوڑا سامس کو چینج کریں گے اب یہ دھیان دے رکھ رہا ہے آپ نے ہاتھ کے انگل کو چیک کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا اس کا بھی ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو بھی پیٹل کو تھوڑا سا چینج کریں گے اچھا جی اب دیکھنے کے ایک ہی انگل میں آپ نے اس کو پورے کو گھمانا ہے پھر روکیں گے پھر ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ گھمانے میں آسان ہی ہو جائے یہ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں پھر ہاتھ کو روک دیں تو ہاتھ کو پھر پیچھے لے کے جائیں چلنج یہ ہو گیا ریڈی اب اس کو بھی ہم پرپل کریں گے اور یہ دیکھیں چلنج بیس بن گئی ہے اب اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے پھر میرے ہاتھ کو آپ دوگوں نے فوکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر روکیں گے اس کو پھر روکیں گے ہاتھ کو چالے جی جناب میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت ہی فائدہ اٹھایا ہوگا اور سارے ٹیکنکس آپ لوگوں کو جو میں نے سکھایا ہے آپ لوگ اسی کو فالو کریں گے کیونکہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے تب سے اچھی بات یہ کہ کریم کو جب آپ پروپر ویپ کریں گے تو کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا ٹیک ہے جی اسی کے ساتھ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ بیکنگ ہوگی اب ہر گھر میں دعاوں میں یاد رکھیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ